بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم ناظرین اکرام میں ہوں ڈاکٹر زمیر الحسن اور آئیں قرآن مجید پڑھیں کہ اپیسوڈ نمبر 88 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں آج ہم سورہ البقرہ کے آیات نمبر 262 سے 265 تک کا لفظی ترچمہ کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللذین ینفقونا اموالہم فی سبیل اللہ سم لا یتبعونا ما انفقو مناہم وَلَا أَزَلَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رُبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور جو اپنے مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرش کرتے ہیں پھر جو انہوں نے خرش کیا اس کے پیشے نہ کسی طرح کا احسان جت لاتے ہیں اور نہ ہی کوئی تکلیف پہنچانا ہے تو ان کے لئے ان کا عجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے لفظی ترشمہ اللذین وہ لوگ جو ینفقونا وہ خرش کرتے ہیں نافقا ینفقونا خرش ہونا انفقا ینفقونا خرش کرنا اموالہم اپنے مالوں کو فی سویل اللہ اللہ کی رحمے سممہ پھر لا نہیں ینفقونا وہ خرش کرتے ہیں اموالہم اپنے مالوں کو یتبعونا وہ پیچھے لاتے لا یتبعونا وہ نہیں پیچھے لاتے اتبعو پیچھا کرنا اتبع کرنا یتبعونا پیچھا کیا جانا ما اس کے جو انفقو انہوں نے خرش کیا منہ احسان کو ولا اور نہ ہی آزن عذیت کو یعنی جو وہ خرش کرتے ہیں اس کے پیچھے وہ احسان اور عذیت نہیں کرتے لہم ان کے لئے ہے عجرہم ان کا عجر اندہ پاس ربہم ان کے رب کے ولا اور نہ خوفن کوئی خوف ہوگا علیہم ان پر ولا اور نہ ہم وہ یحزنونا وہ غمگین خود ہوں گے حازنا یحزنونا غمگین ہونا حازنا یحزنونا غمگین کرنا باب ناصر عزیت یحزنونا پوری عید کا ترجمہ اللذین وہ لوگ جو ینفقونا وہ خرش کرتے ہیں اموالہم اپنے مالوں کو فی سبیل اللہ ہے اللہ کی رحمے سمہ پھر لا یتبعونا وہ پیچھا نہیں کرتے ما اس کا جو انفقو انہوں نے خرش کیا منہ احسان جتلا کر ولا ازن اور نا ازید دے کر لہم ان کے لیے عجرہم ان کا عجر ہے عند ربہم ان کے رب کے پاس ولا خوفن اور نہیں کوئی خوف علیہم ان پر ولا اور نہ ہم یحزنون وہ غمگین ہوں گے قَالُم مَعْرُوفٌ مَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَاتٍ يَتْبَعُهَا آزَا وَاللَّهُ غَنِيٌ حَلِيمٌ اچھی بات کہنا اور درگزر کرنا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے کسی طرح کی عذیت پہنچانا ہو اور اللہ تعالیٰ بہت بے پرواہ ہے بے حد برد بار ہے لفظی ترجمہ سنیے گا قَالُم مَعْرُوفٌ اچھی بات کہنا وَمَغْفِرَةٌ اور مواف کرنا خائرٌ بہتر ہے مِن صَدَقَاتٍ اُس صدقہ سے يَتْبَعُهَا پیچھے آئے جس کے اتباہ اتباہ کرنا پیر بھی کرنا اَزَنْ اَزِيِّتْ اُس صدقہ سے يَتْبَعُهَا جس کا پیچھا کرے اَزَنْ اَزِيِّتْ وَاللَّهُ اور اللہ تعالیٰ غنی ہے بے نیاز ہے حلیمن خوب بوردبار ہے یعنی کسی کو صدقہ دے کے ازیع دینے سے بہتر ہے کہ اُس سے اچھی بات کی جائے یا ایوہ اللَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْتِلُوا صدقاتِكُم بِالْمَنِّ وَالْعَزَا کَالَّذِي يُنفِقُوا مَا لَهُ رِيَا النَّاسِ وَلَا يُؤْمِم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَسَلَهُ كَمَسَلِ صَفْوَانٍ قَلَيْهِ تُرَابٌ فَاسْوَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ سَلْدًا لَا يَقْتِرُونَ عَلَى شَئِم مِمَّا قَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الْقَافِرِينَ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے صدقات احسان جتلانے اور تکلیف پہنچانے سے زائے نہ کرو اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لئے خرش کرتا ہے اور وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا تو اس کی مثال ایک صاف چیٹان کی مثال جیسی ہے جس پر کچھ مٹی ہو پھر اس پر زود اور بارش ہو تو اس کو ایک سخت چیٹان چھوڑ جائے جو انہوں نے کمائا اس میں سے کسی چیز پر وہ قدرت نہیں رکھیں گے اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا اب لفظی ترجمہ سنیے گا یا ایوہ اللہ زینہ اے وہ لوگو جو آمنون ایمان لائے ہو لا تبتلو تم مت زائے کرو صدقاتکم اپنے صدقات کو بالمنہ احسان جتلا کے بطلہ اپتلہ یکتلو ضائع کرنا بطلہ باطل ہونا والعزہ اور عزیت کے ساتھ کل لزی اس کی طرح جو ینفقو خرش کرتا ہے مالہو اپنا مال ریاعنا سے دکھانے کے لئے لوگوں کو وَلَا اور نحی یؤمن وَا ایمان لاتا بِاللہِ اللہ پر وَلْ يَوْمِ الْاوْخِر اور روزِ آخر پر فَمَسَلَهُ تو اس کی مثال ایسی ہے کَمَسَلَهُ اس مثال کی ماند صفوانن چکنے پتھر کے علیہِ جس پر ترابن مٹی ہو فَسْوَا وَهُ تو پہنچے اسے وَابِلُن تیز بارش فَتَرَقَهُ تو وہ بارش چھوڑ دے اسے فَتَرَقَهُ سَلْدًا صاف چٹان لا نہیں يَقْدَرُوْنَا وہ قدرت رکھتے ہوں گے علا پر شئین کسی چیز پر مِمَّا اس میں سے جو مِمَّا کا سبو انہوں نے کمایا وَاللَّهُ اور اللہ تعالی لا يہدی نہیں حدائے دیتا الْقَوْمَ الْقَافِرِين کافر لوگوں کو وہ قوم جو کافر ہے اس کو اللہ تعالی حدایت نہیں دیتا اب پوری آیت کا ترجمہ سنیے گا یا ایوہلزی نامنو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو لا تبتلو تم زائع نہ کرو صدقاتكم اپنے صدقات کو بِالْمَنِ اِسَانْ جِطْلَا کر وَلْعَوْا اپنا مال ریاعنا سے لوگوں کو دکھانے کے لیے ولا یومن اور وہ ایمان نہیں رکھتا باللہ اللہ پر والیوم الاخر اور روز آخرت پر فمثلہو اس کی مثال ایسی ہے کہ مثل جیسا کہ مثال ہو صف وانن چکن پتھر کی علیہ ترابن جس پہ مٹی ہو فسواوہو اور پہنچے اسے وابلن تیز بارش فتارکہو پھر وہ چھوڑ دے اسے سلدن صاف چٹان لا یقترونہ وہ نہیں قدرت رکھتے علاشہ ان کسی چیز پر ممہ اس میں سے جو کاسبو انہوں نے کمایا واللہ اور اللہ تعالی لا یحدی نہیں ہدائے دیتا القوم القافرین کافر قوم کو اس قوم کو ان لوگوں کو جو کافر ہیں محترم ناظرین کرام آپ کو بہت شکریہ اگر آپ کو میرے یہ کاوش پسند آئے تو مہربانی فرمائیے گا ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں بہت شکریہ فَمَسَلُ اللَّذِينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ اِبْتِغَا مَرْزُتِ اللَّهِ وَتَسْبِیطَ مِنْ آنفُسِهِمْ کَمَسَلِ جَنَّتٍ بِرَبْوَاتِ اَسْوَابَهَا وَابِلُنْ فَآتْوَتْ اُقُلُحَا زِفَائِنْ فَإِلَّمْ يُسِبْحَا وَابِلُنْ فَتْوَاللَّهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَا وَسِيرٌ اور ان لوگ مثال جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی تلاش میں اور اپنے دلوں میں وختگی پیدا کرنے کے لئے خرش کرتے ہیں ان کی مثال ایک ایسے باقی مثال کی طرح ہے جو کسی اونچی جگہ پہ ہو اور اسے زور کے بارش پہنچے تو اپنا پھل دوگ نہ لائے پھر اگر اسے زور کے بارش نہ بھی پہنچے تو کچھ شبنم ہی کافی ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے لفظی ترجمہ وَمَسَلُوْا وَالْمِسَالِ الَّذِينَا اُن لوگوں کی جو يُنْفِقُونَ خرش کرتے ہیں اَمْوَالَهُمْ اپنے مالوں کو ابتغاء چہنے کے لئے مرضواتِ رضائیں مرضیاں بغایبغی بغاوت کرنا ابتغاء یبتغو چہنا تلاش کرنا ابتغاء مرضواتِ اللہِ اللہ کی رضائیں تلاش کرنے کے لئے وَتَصْبِيطًا اور پختگی کے لئے مِنْ اَنْفُرْسِهِمْ اپنے نفسوں کو کا مصہ لے اُن کی مثال جنتِن ایک باقی ہے بِرَبْوَطٍ جو اونچی جگہ پہ ہے اَسْوَابَحَا پہنچے اسے وَابِلُن تیز بارش فَآتَتْ تو دے وہ اُقْلُوْحَا اپنا پھل پھل زِعْفَین دو گنا فَإِن پھر اگر فَإِن لم نَا یُسِبْحَا پہنچے اسے وَابِلَا فَابِلُن تیز بارش فَتْوَاللَّ تو فوار ہی کافی ہے وَاللَّهُ اور اللہ تعالی بِمَا اس کو جو تُعْمَلُونَ تم عمل کرتے ہو بصیرن خوب دیکھنے والا ہے اب پوری عید جو ہے اس کا ترجمہ سنیے گا وَمَا سَرُوا لَّذِينَ اور ان لوگوں کی مثال جو یونفِ کونہ خرش کرتے ہیں اموالہم اپنے مالوں کو ابتغاء چہنے کے لیے تلاش کرنے کے لیے مَرْزُوَاتِ اللَّهِ اللہ کی رضائیں اللہ کی مرضیاں فَتَسْبِيطًا اور پُخْتگی کے لیے مِنْ أَنفُسِهِمْ اپنے نفسوں کے لیے کَمَسَلِي ان کی مثال ہے جَنَّتٍ ایک بَاقِي کَافِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ جَوْ تُمْ کرتے ہو بصیرن خوب دیکھنے والا ہے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصیرن اور جب تم عمل کرتے ہو اللہ تعالی اس کو خوب دیکھ رہا ہے وَالسَّلَامُ تَعْمَلُونَ